موسیقی موسیقی پھلانگ جاؤ دیواریں پھلانگ جاؤ دیواریں گھس جاؤ سب کے گھر میں گھڑ سو بیڈروم کے اندر کرو توڑ پھوڑ لوگوں کو لوٹ لو مارو لوگوں کو پکڑو جب اس طرح کی لا قانونیت ملک کے اندر ہوگی نہ تو پولیس والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم ان کے لیے کر رہے ہیں تھوڑا اپنے لیے بھی کر لیتے ہیں یعنی یہ سوچ وہیں پیدا ہوتی ہے جب افسران غلط کام کرنے کے لیے اپنے ماتحتوں کو کہتے ہیں تو پھر ماتحت اس طرح کی لائن خود بھی کروز کرتے ہیں اپنی مرضی سے اب یہ ہوا کیا ہے ذرا آپ گوھر کیجئے یہ لاہور کی ایک فش مارکٹ ہے وہاں پہ کام کرتی ہے ایک فیملی اور یاسین بٹ سب ہوا کرتے تھے ان کے تین بیٹے ہیں ایک کا نام یوسف بٹ ہے ایک کا نام جو ہے وہ فہد بٹ ہے اور جو چھوٹا والا ہے اس کا نام فیصل بٹ ہے یہ تین ان کے بیٹے اور یہ نواب ٹاؤن لاہور میں جو ٹاؤن کے نزدیک وہاں پہ یہ رہتے ہیں جو بڑا بیٹا ہے یوسف بٹ اس کا کوئی لیندین کا تنازہ تھا اور یہ لیندین کا تنازہ جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے ایک ادا کوئی چیک ڈسانر کا مقدمہ بھی اس سارے معاملے میں موجود ہے یہ جو یوسف بٹ ہے اس کا ایک اس تنازے کے اوپر مارچ میں غالباً ایک جھگڑا بھی ہوا تھا اور وہ عارف والا میں ہی ہوا تھا جب پولیس کو بھی انوالف کیا گیا تھا تو وہاں پہ ایک صلح نامہ ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ معاملہ بیٹھ کر لیندین کا حل کر لیا جائے گا تو ایکزیکٹلی یہ ایک لیندین کا معاملہ ہے اس کے گواہان بھی موجود ہیں اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ دوسری پارٹی کیونکہ پیسے بہت زیادہ ہیں ایک کروڑ پیسے زیادہ ہے تو دوسری پارٹی پولیس کو رشوت دیتی ہے وہ ویانہ طور پر اور پولیس سے ڈکیتی کا ایک مقدمہ درج کرواتی ہے یوسف بٹ کے خلاف اور پولیس جو نفری ہے اس کو لائے جاتا ہے عارف والا سے اور یہاں پہ بھی پولیس اگٹی کی جاتی ہے اور ایک ریڈ کیا جاتا ہے ملی بغت کے ساتھ ان کے گھر پہ پولیس جو ہے وہ بغیر وارنڈ کے گھر کے اندر چھلانگ مار کے اندر داخل ہو گئی اور اندر انہوں نے جو ہے وہ حلہ بول دیا گھر والے سمجھے ڈکیت آگئے ہیں ان کی والدہ نے شور مچا دیا تو وہ جو بیچ والا بھائی ہے فہد بٹ مبینہ طور پر اس نے گولی چلا دی ڈر کے مارے گھر والوں نے فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ میں ایک پولیس والا جو ہے اس کے سینے پر گولی لگ گئی اور وہ جانبک ہو گیا خلیل قالباً اس کا نام ہے کانسٹریبل کا پولیس کا وقت تھا تو جب گھر والوں نے دیکھا کہ یہ جو بندہ گرا ہوا ہے اور کچھ پولیس والے بھی ہیں وہاں پہ بھاگ رہے ہیں تب انہوں نے پتا چلا کہ یہ ڈاکو یا چور داخل نہیں ہوئے گھر کے اندر یہ پولیس داخل ہوئی ہے تو انہوں نے ڈر کے بارے وہ گولی چلائی تھی اس کے بعد جناح پولیس نے اور نفری منگوا کر گھر والوں کو گھیر لیا اور پھر پکڑنے کے بعد یعنی فہد اور فیصل گھر پہ موجود تھے یوسف جس کا لیندین کا معاملہ ہے جس کے اوپر ٹکیٹی کا مقدمہ تھا وہ تو گھر پہ ہی موجود نہیں تھا خواتین اور بچے بھی گھر پہ موجود تھے تو انہوں نے فہد کو اور فیصل کو پکڑا اور فیصل کو باہر لاکر گولیاں مار دی اب جو ان کے بچے ہیں نا ان سے کوئی بات کرے اور ان سے سنے تو وہ بتاتے ہیں کہ کیسے گولیاں ماری جا رہی تھی فیصل کو فیصل کے بچے بتاتے ہیں ان کی فیملی بتاتی ہے کہ کیسے اس کو قتل کیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے پولیس نے پکڑنے کے بعد مار دیا اور اس کو ایک ایسا وقوعہ بنا دیا کہ جی ادھر سے بھی ایک بندہ مارا گیا ایک ڈاکو مارا گیا حالانکہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے تاجر جو ہیں وہ سراپا ہے تجاج ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے جو پولیس نے کیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر انکواری ہونی چاہیے اور اس سارے معاملے پہ پولیس والوں کو جو ذمہ داران ہیں ان کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ انہوں نے دو جانے لے لی ایک پولیس والوں سے غیر کرونی چھاپا پڑوایا غیر کرونی مقدمہ درج کرنے کے بعد اور پھر گھر والوں نے ڈر کے فائر کر دیا اور اس کے بعد وہاں گھر والوں کا بھی ایک بندہ پکڑ کے ایک بھائی کو مار دیا دو خاندان تباہ کر دیا تھوڑی سی لالچ نے جو پولیس والوں کی لالچ تھی اب آجائے ناظرین جو روٹین کی خبریں ہیں پورے پاکستان سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچ گیا ایک نیا پاکستان پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے یعنی یہ حکومت دعوے کرتی تھی آئی ایم ایف سے ہم جان چھڑائیں گے انہوں نے ایک پروگرام پھر دوسرا پروگرام اب یہ پروگرام اور شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس پروگرام میں بھی چھے سے آٹھ ارب ڈالر مزید آئی ایم ایف سے کردہ لیا جائے گا آئی ایم ایف نے سخت ترین شرائط آئیت کر دی ہیں آنے والے دنوں میں بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں بڑھیں گی انڈسٹری کے اوپر بہت دباؤ بڑھے گا وہاں پہ جو سبسیڈیز ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی پینشن جو لوگ جتنے بھی پینشنرز ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے گا حالانکہ پہلے ہی بجارے ہینڈ ٹو ماؤت ہیں بڑی مشکل سے وہ لوگ گزر بسر کرتے ہیں تو یہ ایک سخت ترین پروگرام آئی ایم ایف کا شروع ہونے جا رہا ہے اور اس میں حکومت کے لیے بھی ایک بری خبر ہے عوام کے لیے تو بہت بری خبریں ہیں حکومت کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ حکومتی اخراجات کی مد میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 183 ارب ڈالر کی کٹوٹی کی جائے یہ کم کیے جائے یہ ان کا مطالبہ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں اور جو ایک اپوزیشن کا الائنس بنا ہوا ہے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا فیصلہ یہ ہے کہ تحریک چلائیں گے پورے ملک کے اندر آئین کی بہالی کے لیے اور اس میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کی سرپرستی کی محمود خان اچک زئی نے اور وہ صدارت کر رہے تھے اجلاس کی باقی جماعتیں اس کے اندر شامل تھیں عمر یوب خان تھے اسد کیسر تھے سابزادہ حامد رضا اور دیگر لوگ تھے اور بین پی منگل کے رانوما بھی اس کے اندر شامل تھے سناولہ بلوچ اور ایم ڈیوی ایم کے اسد شرازی اور ترجمان تحریک کے تحفظ آئین پاکستان اخونزادہ حسین یوسف زیبی اس میں موجود تھے اچھا انہوں نے ملک کی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا آئین کی بہالی کے لیے اور تحریک کو آگے بڑھانے حقیقی آزادی کے حصول کے لیے آئیندہ کا لاعمل بنانے پر غور کیا فیصلہ باد اور کراچی کے جلسوں کے لیے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کے خلاف عدالت سے ہم رجوع کریں گے اور ہم نے تگڑے جلسے کرنے ہیں فیصلہ باد میں اور کراچی میں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا جو سات مئی کو پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے وہ غیر آئینی غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز انہوں نے قرار دیا اور اس کو مسترد کیا اور مطالبہ کیا کہ ملک میں آئین توڑنے والوں کو قوم سے معافی مانگنا ہوگی اسد کیسر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے بڑا کلیر لی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کسی کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں چل رہے کوئی بیک ڈور چینل بات چیت نہیں ہو رہی جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہو جائے گا عمر یوب صاحب نے کہا کہ ہم پر تشدد ہوا ہے اور ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں ہم سے معافی مانگی جائے ساتھی ساتھ انہوں نے بتایا کہ شیر افضل مروت کے خلاف جو ہے وہ پارٹی نے جاری کر دیا ہے شوکاز نوٹس اور ان کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے تو شیر افضل مروت صاحب نے ایک بڑا اچھا فیصلہ لیا پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر انہوں نے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی قسم کی پریس کانفرنس نہیں کریں گے وہ نوٹس کا جواب بھی دیں گے میڈیا سے اجتناب کریں گے اپنے آپ کو بچائیں گے اس ساری کنٹروورسی سے اور عمران خان صاحب کے آرڈرز کو فالو کریں گے تو یہ ایک اکلمندی والا فیصلہ ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک سرگرم کارکن ہے آنے والے وقت میں ان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ان کی جبات کو تو اگر وہ کنٹروورسی میں زیادہ جائیں گے تو مشکلات ان کے لیے بڑھتی چلی جائیں گی فواد چوہدری نے دو تین بڑی اہم باتیں کی ہیں فواد چوہدری صاحب اپنے قانونی معاملات کیلئے عدالتوں میں پیش ہوتے رہتے ہیں تو ایسے موقع پر ان کی میڈیا سے باتچیت ہوتی رہتی ہے انہوں نے کہا جو پاکستان طریقہ انصاف سے باتچیت والی بات ہے یہ رانس اللہ اللہ کی بات ایک احسن قدم ہے فواد چوہدری نے کہا کہ رولنگ پارٹیاں واضح کریں کہ چاہتی کیا ہے اعتماد کو فروغ دیا جائے تاکہ باتچیت کی جا سکے دیکھیں آئی ایم ایف نے بھی یہ رپورٹ جاری کی ہے اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحقام ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کی معیشت کے رستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے تو عدم استحقام سیاسی طور پر نہیں ہونا چاہیے اب جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے جو ایک عدم اعتماد ہے اس کی وجہ سے معیشت کھڑی نہیں ہو سکتی آئی ایم ایف کو بھی ان بات کے خطشات ہیں اور وہ اپنی رپورٹس کے اندر یہ بتاتے ہیں تو فواج چوزری نے کہا کہ نواز شریف کو پارٹی کی صدارت ملے تو شاید وہ معاملات کو ٹھیک کردے کی طرف آئیں شہباز شریف کے پاس تو ہی کچھ نہیں اور پی ٹی آئی میں شور مات جاتا ہے چھوٹی چھوٹی کنٹروورسیز پر بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے معاملہ اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا اس وقت ضروری ہے یعنی انہوں نے کہا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے اگر وہ لڑائی ہار گیا تو پاکستان کے عوام لڑائی ہار گئے یہ فواج چوزری صاحب نے کہا ہے تین ترقیوں ہی ناظرین فوج کے اندر نورملی میں اس کو رپورٹ نہیں کرتا یہ ہوتی رہتی ہے ترقیوں مختلف اداروں کے اندر فوج کے اندر بھی ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ترقی میں نے رپورٹ کیا ہے صرف ایک مقصد کے لیے اور وہ مقصد میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تین لوگ جنہیں ترقی ملی ہے یہ میجر جنرلل سے لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ہیں ان میں جنرل عمر بخاری کور کمانڈر 11 کور پشاور تائینات ہو گئے ہیں اور ان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل انایت کو چیف آف لوجسٹک سرویسز جی ایچ کیو تائینات کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل تائینات ہو گئے ہیں ترقی مل گئی ہے ان کو جنرل احمد شریف یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے عوضے پر ہی برقرار رہیں گے اچھا یہ تینوں کو ترقی بھی مل گئی ہے اور ان کے عوضے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب نجم سیٹی صاحب نے جو کہا اس کے لیے میں نے آپ کو یہ خبر پڑھ کے سنائی نجم سیٹی آپ کو بتا ہے نوازشریف صاحب کے بہت قریب ہے اور وہ پولیسی تقریباً ویسی ہی ٹو کرتے ہیں جیسی میاں نوازشریف صاحب کو پسند آتی ہے تو نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کو پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پر انعام کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل کے عوضے پر ترقی دی گئی اس پہ انہوں نے دو چیزیں کہہ دی ایک ہی سانس میں ایک انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے ایک بڑا سیریس ایلیگیشن ہے کیونکہ انہوں نے کئی بھی طریقہ انصاف کا نام نہیں لیا وہ ایک جماعت ایک جماعت کہہ رہے تھے سب کو لگ رہا تھا لیکن انہوں نے کہا جی کہ طریقہ انصاف کے خلاف انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے انعام کے طور پر انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عدے پر ترقی دی گئی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا فوج میں ایسے ترقیہ ہوتی ہیں ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا ہے کہ وہاں بہت میرٹ کے اوپر انسان آگے بڑھتا ہے پاکستان کی فوج میں لیکن نجم سیٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے تو اس لیے ان کو ترقی ملی ہے اور یہ اشارہ ہے کہ ادارہ ان کی پوشت پر کھڑا ہے کہ ویل ڈن ویل ڈن یہ نجم سیٹی صاحب نے کہا ہے محمد زبیر صاحب نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ پاکستان تحریکہ انصاف پریس کانفرنس کے بعد یعنی میں ایسا نہیں سمجھتا تھا کہ پاکستان تحریکہ انصاف پریس کانفرنس کے بعد اتنا کانفیڈنس سے اور اتنا تیزی سے جواب دے گی ایک سال ہو گیا آپ نے کیا ٹرائل کرنا ہے دس دس زمانتوں کے باوجود آپ سرم جعوید اور آلیہ حمزہ کو نہیں چھوڑ رہے فضل الرمان صاحب نے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ فضل الرمان صاحب ایکزیکٹلی وہی بیانیاں آپ کاپی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کا بیانیاں ہیں اگر آپ غور کریں جو جو باتیں عمران خان صاحب کہتے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک بیانیاں تھا مداخلت کے خلاف وہ بات کرتے تھے عوام کے رائے کے اعترام کی وہ بات کرتے تھے غلامی کے خلاف وہ بات کرتے تھے اب فضل الرحمن صاحب وہ بیانیاں پکڑتے پکڑتے اسی ٹریک کے اوپر چلتے چلتے اب وہ پہنچ گئے ہیں غلامی والے بیانیے پہ فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ ہمیں اللہ نے تمہاری غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہم پوری آزادی کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں میرا ان کو وہی پیغام ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا یا ان کو آزاد پیدا کیا تھا یہ فضل الرحمن صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے دوسرا ناظرین ایک چھوٹی سی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ اور گورنر خیبر پختونخواہ کے درمیان میرے خیال میں وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو انگیج کرنے کے لیے ہی فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونخواہ لگایا گیا ہے تاکہ یہ آپس میں جڑپے کرتے رہے ہیں اور وفاق جو ہے وہ علی امین گنڈا پور سے محفوظ رہے بارنا اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے بڑی سخت باتیں انہوں نے کی ہیں گورنر ہاؤس پر قبضہ کر کے دکھائیں سڑکوں پر گھسی ٹونگا گورنر خیبر پختونخواہ کا علی امین گنڈا پور کو چیلنج انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی گورنر راج نہیں لگاؤں گا وزیراعلا علی امین گنڈا پور نے گورنر ہاؤس پر قبضے کی بات کی ہے گنڈا پور کو چیلنج ہے آئیں قبضہ کر کے دکھائیں میں تمہیں سڑکوں پر گھسی ٹونگا اور آپ اپنے بانی کو جیل سے نہیں نکال سکتے بلکہ آپ نے قانون ٹوڑا تو آپ کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا جو لوگ آئین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ مذاقرات نہیں ہوں گے جو کہتے ہیں کہ معافی نہیں مانتے انہیں معافی مانگنا ہوگی اب اس کے بارے میں پھر جواب آنا تھا علی امین گنڈا پور کا انہوں نے بھی دے دیا جواب انہوں نے کہا کہ ہمارا منڈیٹ کسی دوسری جماعت کو نہیں دیا جا سکتا چاہتے ہیں کہ صوبے کے عوام کو جلد از جلد انصاف ملے گورنر کو مخادب کرتے ہو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آپ کے بعد آئینی ہوتا ہے میں منڈیٹ لے کر آیا ہوں سیاسی گفتگو سے اجتناب کریں اگر سیاسی گفتگو کرو گے تو موہ ٹوڑ جواب ملے گا آپ کی گاڑی کا پیٹرول بھی میرے بجٹ سے جاتا ہے زبان بند نہ کی تو گورنر ہاؤس کی گاڑیاں بھی واپس لے لوں گا اور آپ کی گاڑی کا تیل بھی بند کر لوں گا ایسا نہ ہو کہ گورنر ہاؤس کو اجائب گھر ڈکلیئر کر دوں اور لوگ وہاں پہ اجائب گھر گھومنے کے لیے آجیں اور آپ کو صرف دو کمروں کے گھر میں بھیج دوں میں اگر کھڑا ہو گیا تو تم ڈی نوٹیفائی بھی ہو جاؤ گے میں مینڈیٹ سے آیا ہوں اور آپ کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ آیا ہو ناظرین کچھ بہت عجیب قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں اور ایسے لوگوں کو تو ٹیلیویجن پہ جگہ بھی نہیں ملنی چاہیے لیکن ان کو بقاعدہ ٹیلیویجن پہ ان کی پریس کانفرنس آنے سے پہلے میڈیا کو کہا جاتا ہے انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ فلاں مندہ پریس کانفرنس کرنے والا ہے سارے میڈیا کی ذمہ داری ہے اس کو دکھایا جائے ایسے ایسے لوگ جن کو ان کی پارٹی کے لوگ نہیں سنتے تھے ایسے ایسے لوگ جن کو ان کے گھر والے دوسری دفعہ سالن نہیں دیتے وہ بندے آج کل پاکستان ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پاکستان کا سارا میڈیا ان کو دکھا رہا ہوتا ہے کیونکہ حکم آگیا ہوتا ہے یعنی یہ اختر اقبال ڈار یہ نظریاتی پاکستان تحریک انصاف یاد ہوگا آپ کو بلے باد کا نشانتہ پھر اچھا رہے ہیں ان کو موں کے اوپر دخموں کے نشان لے کر یہ پریس کلپ آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی میں تو نہیں ہوں تو یہ اب ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا انہوں نے کہا جب تک عمران خان کو ختم نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان مستحقم نہیں ہو سکتا اور یہ سارے ٹی وی چینلز نے دکھایا سابق وزیراعظم کو ختم کرنے کی بات کی اس آدمی نے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں اور سارے ٹی وی چینلز نے اس کو دکھایا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسد کیسر کا سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا پاکستان پر ایک اور جنگ مسلط ہونے والی ہے مینڈیٹ چوروں سے مذاکرات نہیں ہوں گے مضامت کریں گے چاہے جان چلی جائے رعوف حسن ترجمان پاکستان طریقہ انصاف ڈی جی آئی اس پی آر کا سیاسی بھاشن آئین کے دارہ اختیار سے باہر تھا ہم سے مافی کا مطالبہ کرنے والے بارشا لاز اور انیس سو اکھتر پر قوم سے مافی مانگے سلمان اکرم راجہ مافی وہ مانگے جنہوں نے الیکشن نہ کروا کر آئین توڑا مافی وہ مانگے جنہوں نے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے بچیوں کے جہید اٹھا کر لے گئے مافی وہ مانگے جنہوں نے لوگوں کے کاروبار تباہ کیے یہ کاشیف عباسی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو سب سے زیادہ دلچسپ ہے کاشیف عباسی کہہ رہے ہیں کہ طریقہ انصاف نے آپ کو الیکشن میں بتایا کہ وہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے آپ جتنا مرضی سات فیصد دو فیصد بولیں اگر طریقہ انصاف کا ووٹ سات فیصد ہے تو اس ملک میں چار فیصد والا وزیر اعظم بھی ہے یہ کاشیف عباسی صاحب نے سارا کچھ ہی بند کر دیا اس سٹیٹمنٹ کے اندر انوارالحق کاکڑ سابق وزیر اعظم نگران وزیر اعظم گندم سکینڈل کے بانیوں میں سے ایک انوارالحق کاکڑ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چاہوں تو آج کابینہ کا رکن بن سکتا ہوں بالکل بن سکتے ہیں یعنی آج کے دن میں اس سے بڑی کوئی سیاسی حقیقت نہیں ہے کہ انوارالحق کاکڑ چاہے تو کابینہ کا رکن بن سکتا ہے کیونکہ جو خدمات انوارالحق کاکڑ اور اس کے قبیلے کی ہیں وہ کسی اور نے خدمات دی نہیں جس لیول پہ گر کر انوارالحق کاکڑ نے یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا ان روایتی سیاسی جماعتوں کی خدمت کی ان کو فارم فورٹی سیون کے اوپر جتوایا اور لیول پلینگ فیلڈ کی دھجیاں اڑائیں تو انوارالحق کاکڑ ایک تو کیا دو تین چار وزارتیں بھی لے سکتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ